پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں تعلقات most of the time خراب رہتے ہیں بات کم ہوتی ہے جنگیں بھی چار پانچ ہو چکی ہیں لیکن واقعی میں ایسا ممکن ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں بالکل بات نہیں کرتا country to country میں بات کر رہا ہوں individual capacity میں نہیں کرتا کہ کوئی جے شنکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلاہل سے بات نہیں کرنی مطلب وہ ایک الگ اس میں ہے لیکن country to country میں پوچھ رہا ہوں تو یہ ممکن ہے اور اس کا فائدہ کس کو اور کیا ہوگا everyone knows کہ میری جو reactions ہوتے ہیں وہ بہت شارپ اور blunt ہوتے ہیں اور آج بھی وہ ہونے والے ہیں بہت لوگوں کو برا بھی لگے گا تکھیے الجیزیرا کی ایک ریپورٹ ہے جس میں بلاول نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ ہمارے بھارت کے پردان منتری کو بچھر بچھر گجرات کے نام سے پکا رہا تھا ہوسٹنگ ہوا میں بل لا دین شب سے کیارہ اجمل قصب ایسی چیزوں کے بات مجھے نہیں لگتا ہے کہ بات کرنے کی کوئی ضرورت اور بات اس سے کی جاتی ہے جس کے جس کے اندر تھوڑا سا بھیجا ہوتا ہے کوئی اقل نام کی چیز ہوتی ہے بات اس سے کی جاتی ہے ہر بات پہ جو لوگ چار شادی اور الجہاد اور بہتر برجین بھور اور گلا کاٹنا یہ سب اگر لوگ لوگ ان سب باتوں پر اگر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی ایک سمجھدار آدمی ایک well educated آدمی ایک ترقی یافتہ دیش کے جو representative ہوتے ہیں ان کو ایسے لوگوں سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں حالیا میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کے چانل پر reactions آ رہے تھے ایک ملہ صاحب کے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کو میچ جیتنا ہے تو ایک جان پھربان کرنی پڑے گی ایک جان اگر چلی جاتی ہے تو پاکستان میچ جیت جائے گا تو اب سوچئے کہ ایسی idiotic اور nonsense دیش جو سوچتا ہے جہاں کے ویرتی ایسی چیزیں سوچتے ہیں جہاں کے اسلامی پریچر ایسی باتیں کرتے ہیں خون کی ہولی کھیلنے والی باتیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یو این جو یونیٹڈ نیشن کی جو میٹنگ ہوتی ہے اور پریسیڈنٹ مسٹر پریسیڈنٹ کو جو پریزنٹ کیے جاتی ہے ساری چیزیں چار سال پہلے چھ سال پہلے تین مہینہ پہلے سات مہینہ پہلے ہر باتوں کو کلیر کیا گیا ہے اور ہر ایک ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو بتایا گیا ہے ہم ابنندہ نہیں بھولیں ہم سربجیت نہیں بھولیں گے ہم کسی بھی حال میں اجمل قصب آیا تھا ہم اس کو نہیں بھولیں گے تو ایسی بہت ساری ٹیررزم ٹیررزم ٹیررز ایکٹیویٹیز ہے جو بھارت کی ویرودیتہ میں ہو چکی ہے اب پہلے ایک مہنورت کی سرکار تھی تو سب کوئی چھپ رہ جاتے تھے لیکن اب بھارت کے پردان منتری شیر نرین دامو دردہ سموٹی ہے اور عجر دوول جی یودہ ہے اور ویر کے شکل میں ہم ڈاکٹر ایس جائشکر کو دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جواب دینے کی کوئی ضرورت ہے وہ وہی کرتا ہے اوکے اچھا حمز صاحب ایک چیز یہ کہ جس طریقے سے میڈم نے بولا لیکن آپ کو کہاں پہ پاکستان مطلب سٹینڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ دیوار لگی ہوں جتنا مرضی کہے دیکھیجے افغانستان سے ہم بڑے یہ ہیں جی ان کے چالیس پچاس لاکھ لوگ ہمارے ہاں رہتے ہیں یہ ہے فلان فلان لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نے کہیں جا کر آپ کو بات بھی کرنی پڑتی ہے کابل جانا بھی پڑتا ہے سب کچھ یہی سیم سیچویشن ایران کے ساتھ رہی ہے اندوستان کے ساتھ بھی آن آف آن آف رہتی ہے لیکن آپ کیسا اس پہ ریاکٹ کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ اس وقت کر رہے ہیں کہ اندوستان کہتا ہے کہ یار ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سے بات کرنا آپ کچھ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے دیکھئے دو طریقے ہوتے ہیں ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو سب آتا ہے تو اس لئے وہ دوسروں کو کچھ سمجھتا نہیں ہے اور وہ ان کو اس کابل نہیں سمجھتا ان سے بات کرنے کو ایک وہ ہوتا ہے جس سے کچھ نہیں آتا اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے بھی بات نہیں کرنی میں کیا بات کرتا ہوں گا کسی سے اب یونائٹڈ ڈیشن کا پلائٹ فارم ہے پاکستان وہاں پہ ہمیشہ یہ بات ریس کرتا ہے جو کہ یونائٹڈ ڈیشن کے چارٹر کے اوپر ہے کشمیر کا معاملہ اب کشمیر کے معاملے کے اوپر اگر یونائٹڈ ڈیشن میں بھی بات نہیں کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب صاف ہے نا کہ آپ اس کی چارٹر کو اس کی پوری پریزنس کو اس ریزولوشن کو کشمیر کے حوالے سے جو ایک معاملہ جو کہ کبھی بھی یونائٹرل نہیں تھا ہمیشہ سے بائی لائٹرل تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان ان میں سے اگر ایک پارٹی یہ کہے کہ نہیں ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے تو اس کا مطلب دو ہی سمجھ آتے ہیں ایک یا تو ان کو کچھ زیادہ ہی سمجھ آتی ہے یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب انٹرنیشنل کمیونٹی اس زد کو مان جائے کہ بھارت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جواب نہیں دیں گے اور یا تو دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کبھی بائی لائٹرل تھا ہی نہیں جبکہ ایسا ہے نہیں تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاسچرنگ تو ضرور دکھاتی ہیں لیکن ایگنورنس بھی دکھاتی ہے کہ یہ ایگنورنس ہے کہ آپ انٹرنیشنل پلیٹفارم کو بھی جو ہے اسی طریقے سے فلاوٹ کریں گے کہ ان کی ریزولوشن کے اوپر وہ اسی پلیٹفارم کے اوپر جہاں بات ہونی ہے بھائی قتل کا کیس ہے اگر وہ کوٹ میں نہیں سننا ہے تو آپ کیا آپ کو پنچائت میں بٹھا کے حیصلہ کر کے آپ کو صحیح بانیں گے اگر آپ وہی لگتا ہے آپ پنچائت بٹھائیں گے تو بٹھائیے پنچائت کو بانتے نہیں ہیں لوگ کوٹ کو بانتے ہیں لاؤ کو بانتے ہیں اور یونیٹڈ نیشن اسی کی جیس کے لیے ایک باڈی موجود ہے اگر وہاں ریز کو ہوتا ہے question تو ultimately ایک پڑی دکھی اپروچ ہی ہونا چاہیے کہ اس کو اس کو ریسپونڈ کیا جائے نہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں اس کو کوئی جواب نہیں دینا یہ صرف ایگنورنس ہے اور کچھ نہیں کیونکہ یہ معاملہ بہرحال یونیٹڈ نیشن پہ ہی ہے اور پاکستان نے ہمیشہ وہیں سوال ریز کیا اچھا ایک چھوٹا سا question اسی حوالے سے پھر میں مسنازی آپ کی طرف آ رہا ہوں لیکن یہ والی چیز کہ کیا پاکستان بہت زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے یا جو international ہمیں ایک support حاصل تھی specially ہمیں وائیسی countries جو ہیں ان کی support بھی ہوا کرتی تھی اور کسی زمانے میں یو ایس بھی ہمیں بہت support کیا کرتا تھا یورپی یونین بھی کافی حد تک کیا کرتا تھا ایک یہ وجہ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ اندوستان زیادہ طاقتور ہو گیا economy wise یا باقی چیزوں میں جس کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی یا یہ میری خام خیالی ہے نہیں یہ اس میں حقیقت اس حد تک ضرور ہے کہ بھارت کی جو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت اس وقت دنیا کی if not the first and it is the second most fastest growing economy اور ایک بہت بڑی democracy ہے تو اس کا یہ جو presence ہے یہ وعدہ جو اس کا muscle ہے یہ اس نے استعمال کیا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر سے دنیا کی آنکھیں بند کروانے کے لیے اور اپنی نظریں بھی پھیر کر رکھنے کے لیے مثال کے طور پر امریکہ میں ابھی ریسنٹی ایک ریپورٹ آئی ہے religious intolerance کے حوالے سے جو کہ یونائٹڈ نیشن کے سپیشل ریپیٹور نے وہاں پہ پوری ایک بریفنگ دی ہے ڈیٹھ گھنٹے کی اور اس کے اوپر سب نے بات کی ہے کہ کس طریقے سے بھارت کے اندر خاص طور پر اندرینجرم بودی کی حکومت ہوتے ہوئے کس طرح سے یہ واقعات بڑے ہیں اور یہ میں اگین میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا یہ ریکارڈ کے اوپر ہے تو وہ ہاری پوری جب آئی ریپورٹ اس کے اوپر کیا کہا گیا ان فاکٹ اگین اینڈیا نے یہی کہا کہ ہم کیوں دے ہیں جب آپ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں یونائٹڈ نیشنز جھوٹ بولتا ہے human rights پارے جھوٹ بولتے ہیں پاکستان تو کیونکہ neighbor ہے اور لڑائی جھگڑا اتنا ہے کہ ہم بھی شاید ان کے بارے میں جب بولتے ہیں تو سچ بہرحال بھارت اپنے economy کی وجہ سے اور ایک بڑی democracy ہونے کی وجہ سے and for being a lens for the west into the east اس کو وہ بہرحال use کرتا ہے اپنے باقی ignorance کو establish کرنے کے لئے right اچھا نیزیا ایک چیز حمزہ نے ایک point trace کیا کہ اگر کشمیر کے اوپر بات united nation میں نہیں کرنی تو کہاں کرنی آپ نے خیر اور چیزیں بھی اس میں next جب ان کی باری آئے گی تو ان سے پوچھیں گے آپ نے اجمل کا صاحب چبیز گیارہ پٹان کو اور بہت ساری چیزوں کے آپ نے نام دیے وہ بھی ان سے پوچھیں گے لیکن ایک issue تو ہے ایک مسئلہ ہے دو countries کے درمیان اور آج سے نہیں ہیں اب تو خیر شاید ستر پچھتر سال ہونے والے ہیں نائنٹین portier سے چلتا ہوا آ رہا تو کیسے اس کو اگر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ ساری باتیں انہوں نے امزہ نے بھی بتائی کہ طاقت ہے US کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں مضبوط economy ہے سارا کچھ ہے اس میں میں نے خیال شاید ہی کوئی پاکستانی اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے اندرستان کے پاس لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کیسے کی جائے بات یہ یہ مسئلے مسائل آپ نے ان سارے اٹیکس کی بات کی اس کا کوئی end تو ہونا ہے یا پھر کشمیر کا کچھ نہ کچھ تو ہو ادھر ہو یا ادھر ہو یا جدھر بھی باتوں کو رکھنے کے اندر دو طریقے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ باتوں کو رکھنے کے وقت یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں واقعے میں تاریخ ہو گئی ہے کہ ہاں انڈیا ایکنومک میں پاسپے نمبر پہ ہے ڈیفنس میں چوتھے نمبر پر ہے جی ڈی بی سیون پوائنٹو پرسنٹ پر ہے اور ہمارا ڈیلیشن ڈیلیشن جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ بہت بہترین ہے جی ٹوینٹی کی میٹنگ ایک مثال رہی ہم اس پوری دنیا کے لیے تو اور ایک ہوتی ہے نا سرکازم والی بات جو مجھے ابھی سنائی دی اور سمجھ میں بھی آئی میں انڈیا کے ڈاپ پورٹ میں پراکٹس کرتی ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کون کس طریقے سے اپنی بات کو رکھ رہا ہے the second thing is کہ ہمارے نئے بھارت کے پارلیمنٹ کے نرمان کے وقت میں ایک بہت بڑا ماب پارلیمنٹ کے سکک سامنے انٹر کرتے ہی لگایا گیا ہے جس میں پی او کے ہمارا ہے یہ دکھا دیا گیا ہے اس میں اپنے اکھند بھارت کو کا ایک نرمان رکھ دیا گیا ہے نئے پارلیمنٹ میں یہ بات سب کو بتا ہے تیسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ ابھی آٹھ آرمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ اسپائی ہے کہ نہیں ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کانفرنٹیشن میں ایک انٹرنیشنل کورٹ کے جج بھی ہے یہ مجھے پتا نہیں تھا بکوز ہم کبھی بھی کسی بھی ایشو کو as a legal counsel میں یہ بلکل کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے بہت سارے ایکسٹریشن کے cases بھی باہر کے بھی دیکھے ہیں تو کبھی بھی کسی بھی ایشو کو جب تک ججمنٹ نہ آ جائے میڈیا ٹرائل تو نہیں کیا جا سکتا ہے اور ججمنٹ نہیں سنایا جا سکتا ہے یہ ایک دیش کا ججمنٹ ہے یہ ایک خطر کا خطر کے کوٹ کا ججمنٹ ہے لیکن ابھی انٹرنیشنل کورٹ جانا ابھی باقی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ خطر نے جو حرکت کی ہے اب اس کے پر کو خطرنے کے لیے صرف بھارت نہیں بلکہ بہرین ہے ایجپٹ ہے یہ سارے دیش ہے جو خطر کے پر کو خطرنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں the third thing is کہ ابھی جو آٹ نیوی آفیسر کے بارے میں بھائی صاحب نے بات کی ہے وہ اسپائی تھے کہ کیا تھے تو جب آپ جب خطر نے ججمنٹ کو ایشو کیا اور گیزٹ بھیجے تو ساتھ ساتھ سیکشنز بھی پھیج دینا چاہیے تھا کہ کس سیکشن کے دوارہ آپ نے یہ ثابت کیا اور خود میں ہی یہ منا لیا کہ وہ اسپائی تھے the fourth thing is کہ آپ کا کہنا ہے کہ کب بات ہوگی بھارت میں بھارت سے اور پاکستان سے یو این کے سامنے میں کہنا ساتھی ہوں this is 21st century we will never attracted with terrorists terrorism terrorism organization this is not the vision of india this is completely not the vision of india even اب جتنا بھی دیرے دیرے آپ سعودی اربیا دیکھ لو دبائی اس پر دبائی میں آپ کو پیتا ہے فکر بھائی دلگا پوچھا منایا گیا ہے دوبائی میں شارجہ میں انڈونیشیا میں سعودی اربیا میں بھگبت گیتہ پڑھایا جا رہا ہے تو people are like to be explore themselves ہم چاہتے ہیں کہ ہم literate ہو جائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترکی کریں ہم explore کریں ہم educate ہو تو ابھی جو پاکستان جو ایک چیز کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے گزوائے ہند کریں گے کبھی کوئی لال توپی والا کہتا ہے گزوائے ہند کریں گے اب تو گزوائے ہند کر دینا چاہیے کبھی کوئی former prime minister کا دامات جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو کبھی زندگی میں politics کا کوئی ایک ویعتی کوئی اسططوے نہیں رہا ہے وہ publicity کیلئے کہہ دیتا ہے گزوائے ہند کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو پہلے گزوائے تعلیم کرنی چاہیے اور گزوائے روٹی کرنی چاہیے گزوائے ہند کے بارے میں آپ سوچنا تو یہ 24 سنچری سے بھی ہم آگے نکل رہے ہیں ہمیں سمارٹ سوچنے کی ضرورت ہے اپنے اگنومیس پر دیان دینے کی ضرورت ہے مانفتہ کو سربو پرتم اور سربو پریے رکھنے کی ضرورت ہے تو شاید کچھ بیٹر جو ہے وہ پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہی دکھیان اسی خیالات اگر لے کر چلا جائے گا اور اپنی باتوں پر ایک سٹک رہا جائے گا اور ایک ہوتا ہے ابھی محول جو ہے سیناریو جو ہے circumstances جو ہے اب ترکی کی طرف بڑھ رہا ہے تو ہم کو ویسے بڑھنا چاہیے اور ایک stubborn nature ہے پاکستان کا کہ نہیں ہم نے تو بس ٹیرریزم اور ٹیرریسٹ کو ہی بڑھا ہوا دینا ہے روٹی بوٹی دینی ہے تو اس stubborn nature کو اگر پاکستان ختم کرنے کی سوچتا ہے تو شاید بات بھی ہو سکتی ہے اور شاید پاکستان ترکی بھی کر سکتا ہے بلکل صحیح ہم کچھ کہنا چاہ رہا تھے لیکن قطر کے حوالے سے جو انہوں نے کہا سعودی عربیہ کے ساتھ بلکل دو سال پہلے ہم نے دیکھا کہ بڑے خراب تعلقات تھے لیکن کیا ایک دوسرے کے لاز کو یہ چیڑتے ہیں کیونکہ سعودی عربیہ میں ہمارے بہت سارے پاکستانی most of the time ان کے سر اڑائے جاتے ہیں یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ چینج نہیں کرتے وہ بے شک یہاں سے پریزنٹ آف پاکستانی یا پرائم منسٹر آف پاکستانی کیوں نہ کہہ دے ریکویسٹ کر لے لیکن وہاں پہ اپنا ایک بڑا میں کہتا ہوں سخت قانون ہے ان کا ایک سسٹم ہے ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے میں یہ ہی کہوں گا same like that کیونکہ قطر والے بھی ان کے cousins ہیں کوئی اور لوگ نہیں ہیں وہ کوئی ایشین اس تو ہے نہیں عرب ہیں تو تھوڑا سے اس پہ آپ کا ٹیک اور جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں پہلے بے شک ہو کر کے پھر question کی طرف آجیں میں نے جو point trace کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ قطر نہیں جو ہے نا وہ ان کو کسی جمعے کے خدبے میں جو ہے یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ آٹھ لوگ ہم نے پکڑ لیے اور ان کو دو چمارٹے مار کے ان کے موں سے ہم نے جو بلوانا تھا بلوا لیا اور اب ہم ان کو جمعے کے بعد ان کے گلے کٹیں گے ایسا نہیں ہوا ہے تو یہ court کا فیصلہ ہے آپ پڑھ لیجئے court کا جو فیصلہ آتا ہے تو as per constitution آتا ہے as per law آتا ہے آپ وہ بھی پڑھ لیجئے اس کے sections بھی ہوں گے پہلی بات تو یہ پتہ ہونی چاہیے دوسری بات اب آگے لے کے چلیں کہ ایک طرف جو ہے وہ یہ کہنا آکے قطر بھی جو ہے وہ اپنے پر دکھا رہا ہے اور اس کے پر کاٹ دیں گے قطر کا آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا دنیا جو شاید دوبارہ بتانا پڑھ رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے میں جو سب سے بڑا رول ادا کر رہا ہے وہ قطر کر رہا ہے سب سے بڑا دو امریکن نیشنلز کو اس نے چھوڑوا ہے اس کے بعد جو ازرائیلی جو فیملی گئی تھی اس کی نیگوٹییشن اس نے کی رفا کی بارڈر کھولنے کے لیے ایجیپ کے ساتھ نیگوٹیٹ اس نے کیا اس تک پورا ویس جو ہے وہ قطر کے ساتھ نیگوٹیٹ کر رہا ہے بات کر رہا ہے جیسے امریکہ کی گردن بچانے کے لیے طالبان سے بھی جو ہے نیگوٹییشن کروانا اور دوہا کسی طرح ہوں تھی تو آپ قطر کو ایسا مت سمجھیں کہ جیسا آپ نے کہہ دیا اور وہ ہو گیا یہ باتیں جو ہے صرف باتوں تک ہی ہیں قطر ایک بہت سٹرانگ پوزیشن کے اوپر رہا ہے اور اس کا جو انفلوینس ہے وہ آج بھی دنیا کے اوپر اپنا راج دکھاتا ہے آج بھی جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہوسٹیج ایکسچینج جب ہوگا ساڑھے چھے ہزار فلسطینی جو سالوں سے اسرائیل کی جیل کے اندر ہیں بچے عورتیں اور مر اور اس کی اضافہ دو سو سے زیادہ جو ہوسٹیج اس وقت جو ہے وہ ہماس کے پاس ہیں یہ اس کا ایکسچینج جو ہے یہ ہوگا تو یہ ڈی ایسپلیشن کی طرف معاملہ چلا جائے گا اسرائیل کا اور غصہ کا اور اسی کو لے کے قطر is the main player of talks آئی بالز ہیں اس پہ قطر اتنا تگڑا ہے کہ ہماس کو آپ لوگ دیشتگرد بولتے رہیے اور اس کا آفیس آج بھی اس نے وہاں پہ کھول کے رکھا ہے اور کہا ہے ہم کھولا رکھیں گے نہیں کریں گے بند اے تو قطر کو آپ اتنا حلکہ مت دیشیں قطر قطر ہے اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ یہ جو باقی ملک انٹروین کریں گے نہیں کرتے ارپ انٹریز نہیں کرتی ہیں انٹروین ایک دوسرے کے معاملے کے اوپر اگر ایسا ہی ہوتا تو اتنی blatant openly جو ہے وہ ہر جمعے کو لوگوں کے ہاتھ اور گلے نہ کرتے سعودی اریابیا میں کرتے آ رہے ہیں آج ان کو جو ہے ویسٹ بڑا گڑے لگا کے پیار محبت سے باتیں کرتا ہے ان سے وہ آج بھی وہی کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے ویسٹ ان کے پاس آیا ہے اور انہوں نے بھی اپنے لیے جگہ کھولی ہے تو کچھ چیزیں کلیر ہونا بہت ضروری ہیں کہ یہ ہمارے ریجن کی ڈانیمکس جو ہیں وہ صرف جو ہے نا جنگوئزم کے اوپر اور ان باتوں کے اوپر نہیں چل سکتی ہیں جہاں تک پاکستان کی بات ہے پاکستان واقعی جو ہے اس کو ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے پاورٹی کا مسئلہ ہے یہاں پہ اکانومی کا مسئلہ ہے ڈیویلپنٹ کا مسئلہ ہے اور ساتھ ہی ہماری ایک ایسی بورڈرز ہے دو تین جگہوں کے اوپر جو ہمیشہ سے جو ہے وہ ڈسٹرپ رہتی ہیں یا پورس ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے اوورال ملٹیپل ایشیوز رہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کی جو گلوبل اٹینشن ہے وہ کبھی بھی پاکستان کو اکانومکس کے حوالے سے تو سیکھ کرنی پڑتی ہے لیکن اوورال جو ریجنل سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے پاکستان کو کبھی بھی گلوبل آئے کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرنا پہا ہمیشہ سے ہمارے طرف واقعی دنیا کی پاورٹ آئیں اور یہی ایک کیس ہے جو شاید ہمارے یہ انسٹیبیلٹی کا ڈی سٹیبیلٹی کا اور ہمارے پروٹ فولیو کے اندر بڑا ڈیمیج کرتا ہے کہ ہمیں ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے ہاوائیور آئی بلیو کہ جب ونیٹ کمس ٹو اوورال براڈر کرائیس پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور یہاں پہ اگر ایک مولوی اٹھ کے ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ جو کہ انتہائی غیر مناسب ہوتی ہے تو یہ بھی مطبولی ہے کہ یہاں پہ ہر سال ہولی بھی ہوتی ہے یہاں پہ بھی تہوار ہوتے ہیں یہاں پہ بھی سرمنیز پوری منائی جاتی ہیں اور ایک اچھے خاصی سیکشن میں منائی جاتی ہیں جس کو سب رسپیکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھی اور واقعہ بھی ہوتے ہیں جس کو ہم بھی کنڈم کرتے ہیں میں بھی پاکستان میں بیٹھا ہوا اور میں ان کو نہیں سپورٹ کرتا تو پوائنٹ اس کے آپ کو سینٹی کی طرف دیکھنا چاہیے اور سینر وائسز کو آپ کو ویلیو کرنی چاہیے نہ کہ آپ پن پوائنٹ کر کے ایسے ہاتھ سے ڈونڈون کے نکالے کہ اس نے کیا کہا یہ سب کہہ رہے ہیں اس نے کیا کہا یہ سب کہہ رہے ہیں آپ یہ نیگٹیو وائسز کو اٹھا کے پوری قوم کے ساتھ مجھوڑی ہے کیونکہ یہ چیز ہی جو ہے یہ پاکستان اور بھارت کے ایک کانفلک کا مستہ ہے امن کی بات ہم سے کی نہیں جاتی کرتے ہی نہیں ہیں امن کی بات جب کہیں کوئی پلیٹ فارم بھی دیکھیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہم کیوں ان کو جواب دیں یہ ہوتے کون ہیں تو ایک دوسرے کو کم تر دیکھنا بن کر دیں اور آگے چلے لے کے چلیں تو معاملہ اچھا رہے گا ایک میں لاس پوائنٹ فخر بول دوں ابینندن کی بارے میں بات ہوئی کہ ابینندن کو نہیں بھولے آپ کو واقعی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ ابینندن کا جو واقعہ تھا جہاں پہ ہوا تھا جہاں جہاز گرا تھا اور وہاں ہوا کیا تھا ایک چل میں میں اس کا میں نے وہاں جا کے cover کیا ہے کہ میک جہاز کا جو fuel tank ہے اس کا cover میرے پاس پڑھا ہوئے گھر پہ میں بھی وہاں سے ایک piece لے آیا تھا اپنے لیے ابینندن ابینندن جو ہے وہ ایک بڑی اچھی سٹوری تھی as of a soldier who valued ابینندن as a soldier valued the life of civilians in Pakistan جنہوں نے اس کو گھیر لیا تھا جو پچھر سے ماننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا پہلا سوال تھا جب اس کو پکڑا گیا تھا کیا میں پاکستان فوج کے ہاتھ میں ہوں مللہب ان کی کسٹوڈی میں ہوں because for a soldier being in a کسٹوڈی of a soldier is far more secure on an enemy territory rather than being with a civilian ٹھیک ہے تو his life was saved and it should be it should be mentioned as it was پاکستان آرمین نے اس کو پکڑا that is why he felt the tea was fantastic that is why he was sent back as a goodwill gesture not as a prisoner of war تو اس کو اسی کی فیس پیلیو کے اوپر دیکھئے نہ کہ اس کو بھی جو ہے آپ ایک نفرت کی بجا بنانا شروع کرتے ہیں we have to find some middle ways اس طرح سے نہیں چل پائے گا ہم border share کرتے ہیں اور مجھوسرے کے اوپر گولیاں برکھاتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم propaganda بھی کتنے کرتے ہیں بکر آپ نے بھی دیکھی ہوگی رات میں ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں بہت فائرنگ ہو رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے نا ویڈیو کہاں کی ہے سر وہ ویڈیو بھی پتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے یہ ویڈیو ڈیرھ سال پہلے جب کرم کے اندر دو گروپس کے درمیان جگڑا ہو رہا تھا بلیو می اور میرے سے بہت سارے لوگوں نے بات کی تھی اگزیکٹ ہوا ہی اسی طرح کی ویڈیوز اور کچھ کچھ ویڈیوز میں نے ایسی میرے کہ جو گیمز کی چہر ہوئی ہیں بلیو می بھائی ورکنگ باؤنڈری ہے ورکنگ باؤنڈری ہے ورکنگ باؤنڈری کے اوپر ہماری اتنی ہیوی ڈیپلائمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے میں شپرار گیا با ہوں میں نے اپنے ہاتھ سے وہ شیلز دیکھے ہیں جو وہاں کے لوگ کہتے تھے ایسے اوپر سے آتے ہیں جیسے کہ تارے آ رہے ہوتے ہیں ٹوٹ کے نیچے اور یہاں سے بھی ایسی جاتے ہیں تو ورکنگ باؤنڈری ہے وہ لائن آف کنٹرول نہیں ہے بلکل صحیح ہے جیسے وہاں پہ ایسی نا ڈیپلائمنٹ ہوتی ہے اور وہ جو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے جس کو ہمارے کچھ یہاں پہ بھی کچھ بے وکوف اور وہاں کے بھی کچھ بے وکوف شیئر کر رہے ہیں وہ بھائی پارا چنار کی اور وہ وہاں کے جو ہے وہ اگزیکٹی اور رات کو باقیدہ ٹرنڈ میں تھا شاید دوسرے نمبر پہ یہ ٹرنڈ تھا یا ٹاپ ٹرنڈ کر رہا تھا یہ اور یہی والی ویڈیو میں نے جب کولا تمہیں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو مطلب یوڈیو تو یہ ہے ہی نہیں جو یہ لوگ دکھا رہے ہیں یہ تو اس جگہ کی نہیں ہے مطلب یہ تو کہیں پہ بھی ہمارا اندوستان کے ساتھ جہاں پہ ہم بارڈر شیئر کر رہے ہیں سندھ سے لے کے اور کشمیر کے بھی ملتستان تک وہاں پہ اس طرح کوئی وہ نہیں ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ دیکھیں دشمنی کے ایک سیٹن لیولز ہیں نا میں نے میں نے شپرار پہ آپ یقین کیجئے وہ جو بنکر بناوا ہے شپرار وہ جگہ ہے سیالکورٹ کے پاس ہے جہاں پہ باکستان کے ساتھ پہ جب ورکنگ باؤنٹری سے پانی چھٹتا ہے انڈیا کی سائٹ سے تو سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ پورا وہ بنکر بناوا ہے اور وہ وہی سے ہی شروع ہوتا ہے میں نے وہاں گیا ہوں آپ یقین کیجئے نیکڈ ڈائے سے وہاں پہ جہاز اُترتے لکھتا ہے انڈیا سائٹ ہے وہاں پہ دوسری سائٹ پہ کوئی ائرپورٹ ہے وہاں جہاز اتر رہا تھا میں نے ایک دفعہ ان کو کہا میں نے کہا تم لوگ وہاں سے یہاں پہ سیوڈین کے اوپر لا کے لگتے ہیں راکٹ یہاں سے تم لوگ مارتے ہو وہاں لگتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ راکٹ لانچر جب میں اپنی آنکھوں سے وہیے دکھ رہا ہے کچھ پاس لے کے اُن کی سامنے کی چیک پوسٹ اور پیچھے ائرپورٹ تو جہاز کو گرا دو نا سیرا سیرا point is کہ آپ نے جب escalation for the sake of war with enemy کرنی ہوتی ہے تو وہ ویسی نہیں ہوتی جیتی انڈیا اور پاکستان کرتے ہیں اور یہی چیز ہے یہ ہمارے ڈپلومسی کو ڈیمیج کرتی ہے کیونکہ the intent is something different intent is to create this vacuum of escalation انڈیا and پاکستان کا اصل intent یہ نہیں ہے یہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اور یہی چیز unfortunate ہے یہی بجائے کہ پاکستان اور انڈیا اور overall region انسٹیبلیٹی کو دیکھتا رہا ہے ناظر جی ایک چیز حمزہ نے ریس کی مطلب ایک تو نہیں خیر بہت سارے points انہوں نے ریس کی ایک تو خیر انہوں نے قطر کی بات کی تو کس طریقے سے قطر سے یہ لوگ چھوڑوائے جا سکتے ہیں اس وقت کیونکہ ہمارے پاس بھی آپ لوگ کے ایک جاسوس ہیں ان کو بھی کافی سال ہو گئے ہیں ویسے یہاں پہ لیکن میں جو حمزہ نے point ریس کی کہ ہمارے اور انہوں انہوں نے انہوں نے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں دوسرے کچھ یہ دشمن countries ہیں لیکن تعلقات اور طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں پانسیاں سنائی جاتی ہے لیکن وہ لوگ واپس بھی ہوئے ہیں اندوستان نے بھی کی اور پاکستان نے بھی کی لیکن کیونکہ قطر کے ساتھ ایک دو سال پہلے بھی اندوستان کا اس قسم کا معاملات ہوئے تھے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے ذریعے یا سعودی عربیہ کیونکہ سعودی عربیہ کے اپنے تعلقات بھی ان کے زیادہ اچھے نہیں رہے کہ ان لوگوں کو چھوڑوائے جا سکتا ہے جو آپ لوگوں کے ناول آفیسر ہیں میں اس کو فکر بھائی تھوڑا سا ڈیٹیل میں کہوں گی شور شور پلیز چار مہینہ پہلے یو ایس میں بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی بیورو پریٹ اور ڈیپلومیٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایک جنرلیسٹ نے بہت فٹکار سنی تھی بہت شیم اس کو فیل ہونا پڑا تھا کیونکہ بھارت بہت باتوں کو بینا پرمان کے جھوٹ رکھنے کی کوشش کی آٹ مہینہ پہلے یو این کے سامنے جب یو این کے مسٹر پریسیڈنٹ کے سامنے بات رکھی جا رہی تھی تو ایک اور جنرلیسٹ نے بھارت کے بارے میں جھوٹ کہا تھا اور بہاں پر بھی اس کو بڑی خٹکار لگی تھی اور اس نے تیرروریزم کو جننت کا راستہ بتایا تھا گوگل سا ایک جگہ ہے جس کا نام خطر ہے اٹھا کر دیکھئے اٹھا سا ہے جو خطر ہے خطر نے ہمیشہ آپ کو بھی پتا ہوگا جو بہت ہمیشہ بہت ہمیشہ ہمیشہ کی اورگنائزیشن آفیس جو ہے وہ بھی ہے خطر میں ہزباللہ کی جو ٹیرروریزم اورگنائزیشن آفیس ہے وہ بھی ہے خطر میں اس کے بعد میں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کا بھی کچھ اورگنائزیشن ہے جہاں پر خطر کو کافی زیادہ سہولیت دی جاتی ہے میں ہمیشہ پوچھتے ہوں کہ پاکستان کے مسلمان قرآن مانتے تیس پارہ مانتے ہیں اور جنہ کا بنائے با 1937 کا شریع مانتے اور ہمیشہ اپنے آپ کو بہت اسلامی کہتے ایون آپ کا دیش بھی اسلامی دیش کے نام سے مانا جاتا ہے تو جب چائنہ میں مسجد توڑ کر کے بات روم اور ٹوائلٹ بنایا جاتا ہے پوٹی کرنے کی جگہ بنائی جاتی ہے جو ہر جگہ نیوز میں آتا ہے تب آپ لوگ کے اندر قرآن کا جذبہ نہیں آتا ہے کیا وہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ غلط کر دیا چائنہ نے جب چائنہ میں مسلمانوں کو جیل میں قید کر کے ان کے سر سے بھوت اتارا جاتا ہے اسلام کا تب کچھ نہیں کہا جاتا باپ بڑا نا بھائیہ سب سے بڑا روپیہ تیسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ خطر آج سے نہیں آٹ سپٹیمبر 9 سپٹیمبر اور 10 سپٹیمبر سے ہی وہ بڑا باولا ہو کر رکھا ہوا تھا کیونکہ جب مسلم ممالک اور امریکہ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت ریلیشن ہو رہا تھا آئی میک کوریڈور کا اور جس میں یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ بھارت جو ہے وہ آنے وقت میں گلوپل پاور بننے والا ہے تب سے اس نے اپنی رنریتی چلانا سٹارٹ کر دیا تھا اور آج اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہے تیسری بات میں کہنا جاؤں گی کہ بھارت نے مو توڑ جواب پاکستان کو دیا ہے کینی ڈیا ہے ہم ماس کو دیا ہے فلسطین کی بات اٹھائی جا رہی ہے تو جو لوگ نارے تکبیر کا نارہ بلند کر رہے ہیں اللہ پاکستان سے انہوں نے فلسطین کی مدد کی کیا 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 پر سامنے آئے کیا فلسطین گئے یا کوئی ایڈ بھیجا لیکن بھارت نے بھیجا اور آج بھی گیا ہے اس کے بھی ویڈیو ہے اور ایسے کئی نیوز سانل پر میں خود بیٹھ آپ کو تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت سے پنگا لے کر کے خطر نے غلط تو کیا ہے صحیح اچھا ایک ایڈ کی آپ نے بات کی تو بلکل پاکستان نے ایڈ ویجا ہوا ہے کائیرو اور وہیں سے پھر جو مختلف ارگنیزیشن ہیں یونائیٹڈ نیشن کے ریڈ وغیرہ ان کے ذریعے وہ ڈسٹیبیوٹ ہوگا کیونکہ ہمارا وہاں آنا جانا نہیں ہے اور وار زون میں لیکن خیر میں بتانا چاہ رہا تھا جی آپ بتا رہے تھے کچھ بتانا چاہ رہے تھے جی پاکستان نے یہاں سے نا صرف ایڈ بھیجی ہے پاکستان کے الخدمت کی ایک اچھی ہے اور وہاں پہ موجود ہے اور اس کے پروف جو ہے وہ بہت لوگ نے سوال کیے تھے انہوں نے خود جو ہے اس کے پروف پی دیئے انہوں نے سب کو وہاں پہ جا کے اس کی ایڈ سپلائز کا کام شروع کر دیا ہے دوسرا یہ کہ اگین قطر کی بات ہو رہی ہے دیکھ رہی اور لڑنے کے بعد نکر لے کے لیے اس کو قطر کی ضرورت پڑ گئی پہلے دو سال اور پھر ڈیڑھ سال اپنی ایک ڈیر پوری کرنے کے لیے حد یہ ہوئی کہ وہ اتنے بڑے امریکہ کو سپر پاور کو اتنی اسی جگہ پہ آنا پڑ یہ بات کرو اتنی ایک سوچ ہے اور ایک اتنی ہے یہ ہی فرش ہے